بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں زندگی رام کھانی کے بعد دوڑی سے جوین پانی کے ساتھ کھانے لیے سے مٹا پتور ہو جاتا ہے ہونٹ کھانے ہو تو دوڑی کا حلوہ کھاؤ جن کو دن کی امراض ہو وانو بخارہ کھائے یہ ہر موجوہ کچور دوڑ کے ساتھ کھانو دن کے امراض میں بھی بہت مفید ہے گرہن کے ان کے پینے رنگ کا پیشہ بائے تو آپ اندرونی دور پر فٹ فارٹ ہیں ناکھون دانتوں سے کھاٹو گی تو دماغ کمزور ہوگا گرام کے اڑیاں پھٹنے نگیں تو موم بطی کا موم اپنے اڑیاں پر نکالو صاف ہو جائیں گے چوکیاں اور چننیں آٹے کے روٹی پکانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے پہر اپن کو ختم کرنا ہے تو کانوں میں روگن بادم ٹھاننے سے پہر اپن دور ہو جاتا ہے آنکھوں پر زیتون کا تیر کا مساج کرنے سے نظر دیز ہو جاتی ہے ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزنا نیم کرم دودھ کا کناس پینیا کرو سونے سے پہلے موں میں انہچی رکھنو زندگی پر موں سے بدبو نہیں آئے گی آنکھوں کے سامنے دھیر اچھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو تو سر کی خوشکی ہو یا دماغی کمزوری یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسو کا تین لگائیں ناف میں سرسو کا تین لگانے سے جسم کی زستی ڈیرے پون کو دور کرتا ہے اور نظر کو بھی دیز کرتا ہے پاؤں کے تین کی مانش کر کے سونے سے جسم جست رہتا ہے اور نظر دیز ہو جاتی ہے جو سیند کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کو کوئی بھی مہر نہیں ہوتی ہے نظر ترسی کے پتے چپانے سے بے شان کی چرنن سے آرام آ جاتا ہے پتن کے خوبصورتے پڑھانے کے لیے روزن پانچتانے جیر کے کھائیں گر گھر میں سے کسی کی کھانسنے جاتے ہو تو اس کو ٹینڈو کے سارن کھنائیں نظر بار بار پیشابانی کا مسنہ ہو تو ایک چٹانک بننے ہوئے جن نکھا کر اوپر سے دوڑا سگڑ کھانے اس دس دن گاتر کریں بار بار پیشابانی کا مسنہ ختم ہو جائے گا کر شگر کے مریض ہر پیشابانی سے پہنے ایک کناس پانی پینے کو اپنی عادت بنانے تو اس کا شگر نیول ٹھیک رہے گا کھانے کے بعد ایک خجور کھانے سے آمزیت مندہ اور دوانہ رہیں گے نظر کے نا کھانے سے سہوت میں بے پناہ عذاب آ ہو جاتا ہے کوپی کا چنکہ کھانے سے آن کا چہرہ ترو تازہ اور ہوشباس نظرائے کا شگر کو میشہ کے لیے کنٹرول کرنا ہے تو ادرک سو گرام سبز پودین ایک سو گرام دیسی نیسن ایک سو گرام اناردان ایک سو گرام تمام عذاب کو گھوٹ کر بغیر نمک کی چٹنی کی طرح بنانے طریقہ استعمال تمام عذاب کا ایک چائے والا چمچ ایک پاؤں دھائی مکس کر کے دن میں ایک بار کھانے نشانہ شگر کنٹرول میں رہے گی نظر روزن آخروڑ کھا کر اوپر سے گائے کا دودھ پیلیا کرواد رنگ سفید ہو جائے کا ایک آفتے میں موٹا پاک قائم کرنا ہے تو روزن آنیار موئی منڈی کا سربت پیلیا کرو نظر مزید ویڈیوز کے لیے ماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ